اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل جفا اندلیب کی ماں نے جو زارہ کو فون کیا تھا کس کس اسرال چاؤ معلوم کرو کہ اندلیب کیسی ہے اپنے گھر میں خوش بھی ہے یا نہیں وہ کیسی رہ رہی ہے ایسے میں زارہ اندلیب کی گھر جاتی ہے تو یہاں پر پہلے ملاقات ساس بیگم سے ہو گئی ساس نے تو زارہ کو آرے ہاتھوں لے لیا تم نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ تم سب کچھ جانتی تھی پھر بھی ہماری انسرٹ کروائی تم جانتی ہو سارے ہاندان میں ہم بدنام ہو چکے ہیں ایک تم ہمیں بتا دیتی نا تو یہ ساری رسوائی ہمارے پلے نہ پڑتی تو زارہ بتانے لگے آپ گلت سمجھ رہی ہیں گلتی ہو گئی اندلیب سے آپ اسے ماف کر دیں تو یہاں پر ساس بیگم کہنے لگی گلتی تو ہم سے ہو گئی جو یقین کیا اعتبار کیا اب یہاں پر نمیر بھی آ جاتا ہے پیچھے کھڑے ماں کی باتیں سننے لگا تو زارہ کہنے لگی بہت اچھی ہے وہ آپ اسے موقع دیکھ کر تو دیکھیں آپ کے دل جیت لے گی اس سے پہلے ماں کچھ کہتی نمیر روک دیتا ہے زارہ تم اندلیب سے ملنے آئی ہو نا جاؤ بات کر لو اسے مل لو اسے وہ بھی اپنے گھر والوں کو تم سب کو بہت یاد کرتی ہے تو زارہ اب دیپو کے پاس چلی جاتی ہے اندلیب تو دیکھ کر نراز ہے زارہ کو اسے بات نہیں کر رہی تو زارہ کہنے لگی آنٹی نے کہا تھا تمہاری حیریت معلوم کر کیا ہوں اسی دی آئی ہوں اور دوسری بات تمہیں کلیر کرنے آئی ہوں کہ موئیس بھی گولیاں کھا رہا تھا لیکن اس کی ماں نے اسے روک لیا اب تو اندلیب چونک چاہتی ہے آپ کو کس نے بتایا کیا واقعی موئیس نے گولیاں کھائی تھی تو یہاں پر زارہ کہنے لگی کھائی نہیں تھی اٹیمٹ کیا تھا کوشش کی تھی ایک ماں بھلا اپنے بچے کو اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی اس کی ماں نے گولیاں اٹھا کر پھینک تھی اور اسے روک دیا یہ کہتے ہوئے کہ اندلیب بہت سمجھدار ہے یہ قدم نہیں اٹھائے گی اس لئے تم بھی یہ قدم مت اٹھاؤ آج تک موئیس اپنے آپ میں مرتا جا رہا ہے وہ خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہے خدا کے واسطے اسے ماف کر دو اسے ملو اور کہو کہ میں نے تمہیں ماف کیا تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بھر سکے اندلیب بہت چاہتی ہے موئیس کو وہ نہیں چاہتی کہ موئیس اس طرح زیتناک زندگی گزارے اس لئے تو وہ حامی بھرتی ہے کہ وہ موئیس سے ملے گی اور اسے کہے گی کہ وہ اپنی زندگی میں اب مووون کر لے اس کے لئے وہ نمیر کو کانفیڈنس میں لیتی ہے نمیر جو کہ الگ بستر پر لیٹا تھا اس کے پاس چلی جاتی ہے اسے بات کرتی ہے اور اسے کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اگلے ہی دن نمیر کے ساتھ موئیس سے ملنے چلی جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بات ایسی کرے جو نمیر سے چھپی ہوئی ہو نمیر کو ہر بات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اس لئے تو جو موئیس سے ملنے گئی تو باہر نمیر کو بٹھا دیتی ہے کہ یہاں پر ہم جو بھی بات کریں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے موئیس سے ملی تو ایک دم سے اسے پرانی محبت یاد آنے لگی کہ اس کے چہرے پر مسکراہت آ گئی اور پھر آنسو بھی آ گئی کیونکہ یہ محبت اب اسے نہیں مل سکتی اس لئے وہ موئیس سے کہہ دیتی ہے جو کچھ بھی ہم میں تھا وہ ماضی تھا میں چاہتی ہوں تو ماضی کو بھول کر آگے بھڑو میں بھی آگے اپنی زندگی میں بھڑ چکی ہوں نمیر بہت اچھے ہیں میرا بہت حیاء رکھتے ہیں ہمیں بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے اور بہت جلد یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں بہت حوش ہوں میں چاہتی ہوں تم بھی پیچھے دیکھنے کی بچائے آگے کی طرف بھڑو اب یہاں پر موئیس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا نمیر باہر بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا اور ایسے ہی ہاموشی سے دونوں گھر آ گئے پھر وہی رات آ گئی نمیر الگ سو جاتا ہے لیکن اندریب کو بہت پورا لکھا وہ نمیر کو اپنے بستر پر لے آتی ہے آپ کا حق ہے مجھ پر آپ نے میرے لئے جو کیا میں اس کے بدلے میں آپ کو آپ کے حقوق دینا چاہتی ہوں اس لئے آپ کو یہاں سونے کی کوئی ضرورت نہیں میں آپ کے ساتھ وہاں پر بھی بہت کمفورٹیبل ہوں گی اس لئے آپ کو وہاں آنا چاہئے نمیر کی تو خوشی کی انتہار نہیں خوشی خوشی وہ آ کر اندریب کے ساتھ سو جاتا ہے اب آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں میں بات ہونے لگی لیکن ابھی ان کے درمیان میں جھجک کا رشتہ ہے ہچکچاہٹ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ٹیچ پی نہیں کر پا رہے